ناظرین جب بھی آپ کسی کے گھر میں کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے جائیں تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس سے پہلے اس گھر کے بارے میں اس فیملی کے بارے میں اس بچی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے جائیں جو آپ نے تحقیقات کرنی ہے وہ کر کے جائیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ رشتوں کو ایسے دیکھتے ہیں کسی بچی کو دیکھنے ایسے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی فرد گاڑی لینے کے لیے پہلے گاڑیوں کو شورٹ لسٹ کرتا ہے پھر اپنا ایک وقت مقرر کرتا ہے اس وقت میں وہ جا کر کے مختلف گاڑیوں کو دیکھتا ہے اس کے مالکان سے سوالات پوچھتا ہے اور پھر ٹھوک ٹھوک کے بجا بجا کر کے مختلف جگہوں سے گاڑی کو چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم ڈینٹرو کو دکھائیں گے پھر پینٹرو کو دکھائیں گے اور یا مکینک کو دکھائیں گے اور جب پوری درست تسلی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سودے کی طرف بڑھیں گے یہ جو رشتے ہیں یہ رشتے گاڑیاں خریدنا نہیں ہے یہ رشتے واشنگ مشین، فریج اس طریقے خریدنا نہیں ہے یہ ٹیلی وین خریدنا نہیں ہے یہ کوئی پروپرٹی خریدنا نہیں ہے یہ ایک جیتے جاگتے انسان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ لوگ کسی کے گھر میں جاگ کے بیٹھتے ہیں وہاں چائے پیتے ہیں بسکٹ کھاتے ہیں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھاناوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بچی سے اس کی موجودگی میں اس سے یا اس کے والدین سے اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں جو کہ انتہائی نازیبہ اور بے وقت کوفانہ ہوتے ہیں جن کی کوئی تک نہیں بنتی جن کی کوئی منطق نہیں ہوتی اور اس کے بعد بھی بدقسمتی سے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انکار کر دیتے ہیں اس سے اس بچی کے اعتماد پہ اس بچی کی شخصیت پہ انتہائی انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بچی اندر سے ٹوٹ کے رہ جاتی ہے ناظرین آپ ذرا تصور کیجئے کہ عورت تو عورت اگر آپ مرد ہیں اور مرد ہوتے ہوئے بھی آپ کی اس طرح کی نیلامی سی ہو جس میں آپ کو پیش کیا جائے اور چار چھے لوگ بیٹھ کے آپ کو جج کریں آپ کے ہلیوں کو دیکھیں اور ان میں سے کوئی کہے کہ آپ کی ناک چھوٹی ہے کوئی کہے کہ آپ کا جسم موٹا ہے کوئی کہے کہ آپ کا قد چھوٹا ہے کوئی کہے آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں کوئی کہے آپ کا رنگ گندمی ہے کوئی کہے آپ کی تعلیم کم ہے کوئی کہے آپ کے کان بڑے ہیں کوئی کہے آپ کے دان چھوٹے ہیں اس قسم کی فضول اور لغب باتیں آپ سے کہہ کہنے کے بعد ان میں سے کوئی فرد آپ کو یہ کہے کہ نہیں آپ ہمارے میار کے مطابق نہیں ہیں تو اس وقت آپ پر کیا گزرے گی یقین کیجئے یہ بہت ہی تکلیف دے عمر ہے بہت ہی تکلیف دے بات ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کے حصہ شکنی کرنی چاہیے اگر آپ کسی بچی سے کسی گھر سے رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات لے لیجئے معلومات حاصل کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے میار کے مطابق ہیں وہ بچی اور آپ کے بچے کا میل یا جوڑ بنتا ہے تب جا کر کہ کسی کے گھر میں بیٹھا کریں اور خدارہ خدارہ کسی کی بچی کی اس طرح کی تذہیق نہ کیا کریں کہ جس سے اس کی زندگی اس کا اعتماد اس کی شخصیت متاثر ہو کر کے رہ جائے